موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان رحیم احمد خان استقبال کرتا ہوں آپ کا تصنیم ٹی وی پر نظر ڈالتے ہیں دنبر کی تمام اہم خبروں پر جمہو کشمیر سے بھارتی جندہ پارٹی کے سینئر لیڈر جاوید قریشی نے جمعیرات کو ڈی سی کوپوڑا کے فیرست میں دوبارہ تصدیق کے حکم کا پی ایم اے کے وائے خیر مقدم کیا آرڈر کا خیر مقدم کرتے ہوئے قریشی کا کہنا ہے کہ تصدیق کا حکم غریبوں کو انصاف اور شفافیت کی طرح ایک قدم ہے جاوید قریشی نے کہا کہ کئی وفود میری رہائش گاہ پر لسٹ میں مستحق گرانوں کو پی ایم کے وائے کے دائرے میں آتے ہیں اور نظر انداز کرنے پر انتظامیہ کے خلاف برہمی کا اظہار بھی انہوں نے کیا ہے میں ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے انصاف کے لیے بات کروں گا اے وائے کیس کا ریپورٹ تیار کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت دیا گیا ہے ڈی سی صاحب کی طرف سے کہ وہ ریپورٹ بنا کے ڈی سی صاحب کے پاس ڈی سی آفیس میں لے کر اور اس کے بعد ڈی سی آفیس سے اس کی ویربیکیشن ہوگی یہ سب سے بڑا مہتفون فیصلہ آج ڈی سی صاحب نے لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ظلِ کفوارہ کے جو گریب عوام جو کہی دنوں سے پریشان تھے جن کو لگ رہا تھا کہ ہمارا حق لوٹا جا رہا ہے آج ہماری آواز کوئی سننے والا نہیں ہے میں ڈی سی صاحب کو اس گریب عوام کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں جن لوگوں کی امہدے تھی جن جو لوگ جو لوگ کہی سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں آئے و آئے کے پینسے ملیں گے اور ہم مکان بنائیں گے مگر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو وہ جاگیر سمجھ لیا تھا اور اس کے بعد جب گریبوں نے ایک آواز اٹھائی اور گریب جب آواز اٹھاتا ہے وہ حقیقتاً ڈی سی صاحب نے سن لی اور ڈی سی صاحب نے آج جو آرڈر نکالا ہے گریبوں کی امہدے بڑھ چکی ہے خبر ہے کہ ہفتوں کے بعد کئی ہفتوں کے وقفے کے بعد حکام نے تاریخی جامعہ مسجد سری نگر کو نماز جمعہ کے لیے دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جامعہ مسجد کو تیس ہفتوں تک ٹی جے پی اہلکار نے وقفے کے بعد آج دوبارہ کھول دیا ہے اور جمعہ کی نماز آج مرکزی جامعہ مسجد سری نگر میں ادا کی گئی درر اسنا آئی جی پی کشمیر ویجے کمار اور انجومن اوقاف کے جنرل سیکرٹری محمد الطاف نے بھی ٹی جے پی کی تصدیق کی کہ جامعہ مسجد کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور آج نماز جمعہ وہاں ادا کی جائے گی اور نماز جمعہ وہاں ادا کی جا چکی ہے فروری کو خبر رازستان کے جے پرس ہے رازستان کے گورنر شری کل راج مشرا نے وزیر آزم جناب نرندر موڈی کی ایک بھارت شریشت بھارت کے وزن کے تحت لکھی گئی کتاب دی کیمل ویجے چوابی کا اجرا کیا کتاب دی پیلیس سکول جیپور نے بنائی ہے اس موقع پر ایم پی دیا کماری پرنسپل دی پیلیس سکول محترمہ اروورشی سکول سٹاف اور طلبہ موجود تھے اس کتاب کی انوخی کہانی ان چاروں دوستوں کے سفر کا بیان کرتی ہے جو فرانس سے اپنے اسادزہ اور مہمان اسادزہ کے ساتھ ایک دلچسپ سفر پر نکلے ہیں جوکاری کو راجستان کے خشک بنجر سہرہ اسے آسام کے سرسبز و شاداب جنگلات تک لے جاتا ہے قلیان دیہات حصے کے ایمیلے مقامی لوگوں کے کاروبار کو غیر مجاز بتا کر ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ مقامی بھومی پتر برسوں سے وہاں کاروبار کر رہے ہیں متاثرین کا کہنا ہے کہ ووٹ لینے کے وقت تو ہمیں غیر مجاز نظر نہیں آتا لیکن کرسی ملنے کے بعد ان کی شکل حیران کن ہو جاتی ہے اور انہیں غیر مجازی نظر آنے لگ جاتا ہے ڈومبی ولی اسٹ میں بالوہ جنگشن پر ایک اور بریج بنایا جا رہا ہے جس کے نیچے کئی مقامی بھومی پتروں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے مقامی بھومی پتر اس مسئلہ کو لے کر ایم ایس آر ڈی سی کے پاس گئے ہیں اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ ترقی کے نام پر ان کے پیٹ پر لات نہ مارے ان کا قتل کیا جا رہا ہے اور ان کے مسائل کو محکمے کو حل کرنا چاہیے بلکہ بڑھانا نہیں چاہیے لیکن محکمہ دہادی کے ایم ایل اے راجیو پارٹیل اسے غیر مجازی بتا کر ختم کرنے کی بات کہہ رہے ہیں کیا کہنا چاہو گے آپ کو کس طرح پریشانی کے پریشان کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہو گے میرے نام پہلا بتاتے ہو میں نام ہے میرے دیپا ستش پاتے میجے گاؤکی میں بہو میرے ساسور تھے تب سے ہوتےل بند رہا ہے تب سے ہوتےل ہے میرے آدمی تھے کورونا کے کال میں ان کا دیانت ہوا مجھے گا اس کے باتے میں میرا اوڈہ سے بھاڑا آ رہے ہیں اسی کے اوپر میرا سب گھر خرچہ چل رہا ہے ابھی کل آمدار راجیو پارٹیل انہوں نے کہا کی نیوز پیپر پہ دیا کہ وہ انہ دکھرود انہ دکھرود کائیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ سر کیا کہنے جاؤ گے راجیو پارٹیل کیس طرح بھومیٹ پتر کو نقصان دے رہے ہیں کس بار کیا کہنے جاؤ گے ابھی اس بارے میں ہم لوگ ایسے کر رہا ہے کہ جو کلین چھل رسلہ ہے وہاں پہ ہمارا ایک سو نو نمبر کا سروے نمبر ہے وہ سروے نمبر سے پہلا ہم لوگ دس گھنٹا جمین دیا ہے اس کے بعد سارے دن گھنٹا جمین دیا ہے ابھی جو سارے چار گھنٹا جمین بچے اس میں ہم لوگ کا ادھر نیروائے کے اس ساب سے ادھر سب پریوار کا رجیوٹی چل رہے ہیں اور وہ رجیوٹی چھنے کے اس میں راجو پاٹی جا کے ادھر کےڑی ایمشی میں جا کے آئپتہ کو دم بھر رہا ہے کہ یہ انلیگلی ہے تم توڑو ابھی انلیگلی تو ادھر کےڑی ایمشی میں ہزاروں کام ہے لیکن ہمارے کام تو انلیگلی نہیں ہے جس ٹائم ہم لوگ یہ بنایا ادھر گرام پنت جاتتے تو ہم لوگ گرام پنت جاتت کا پرمیشن ہوئے گا ابھی یہ لوگ تو تک کےڑی ایمشی تو تھا ہی نہیں ادھر تو اچھی ٹائم چھے ہم لوگ سب روزی روٹی چدر ہے اور ہم لوگ سب کس کو تکلیٹ نہیں اور بسرہ پاتھ ایسا ہے کہ کلین چیز روڈ سب جگہ چھے لائن کا ہے اور پلاوہ کے ناکب کے اوپر آج کے ڈیٹ میں آٹ لین کا ہے آٹ لین کا ہو کے بھی اور سب ٹراپک کا پوش بانہ نہیں ڈکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نیشنل پریوارتن پارٹی اور ستیہ گرہ فورم نے ڈومبیولی شہر کے مختلف عوامی سہولیات کا مظاہرہ کیا اور منسپل آفیسر کو مختلف مطالبات کی درخواست پیش کی کہ ڈی ایس ایم آئی کے تحت ٹوٹ والا میں پانی کے بہران سڑک کا مسئلہ ڈیرنج لائن کا مسئلہ بی ایس یو پی ریپورٹ کا مسئلہ محروم استفاضہ کنندگان کا مسئلہ ان کی بہالی بھٹیلے طلاب میں غیر قانونی تعمیرات سمیت کئی مسائل کو لے کر جمعہ کو منسپل کوارٹر پر ایک پرواز مورچہ نکالا گیا آج یہ جو آندولن ہم لوگوں نے نکالا ہے تو یہ لوگوں کے حق کے لیے نکالا ہے اتنے 15-20 سال سے جو KDMC لوگوں کا سن نہیں رہی جہاں پہ یہ لوگ رہتے جن کو سبیدہ نہیں پینے پانی نہیں 15-20 سال سے ان کو چلنے کیلئے راستے نہیں لائٹ نہیں ہے ان کو ڈرینیج کی فیسلیٹی نہیں تو KDMC کیوں نہیں سنتی ان کا کام ان کے کام کے لیے حق کے لیے ہم کو آج روڈ پہ آنے ہی پڑ خبر ندبائی سے ہے جہاں تھانے میں زلہ پولیس سپریڈنڈنٹ کی ہدایت پر ایس ایچ او کملیش مینہ نے مہیلہ تحفظ سخی منڈل کے کارکونوں کی میٹنگ کی مہیلہ تحفظ سخی کی میٹنگ میں مہیلہ تحفظ سخی کارکونان نے سماجی جرائم کی روک تھام کے ساتھ کئی تجاویز پیش کی اور انہیں حل کرنے کے لیے کہا میٹنگ میں پولیس آفیسر مینہ نے خواتین کے تحفظ اور ان کے حقوق گھرے لو تشدد جہیز حراسانی سماجی جرائم اور دیگر سرگرمیوں پر قابو پانے معاشرے میں خواتین کی حفاظت وغیرہ کے بارے میں معلومات فراہم کی آج مہیلہ سرکشہ سکی سمجھو گی تھانا پریسر پہ میٹنگ کا ایجن کیا گیا اور اس میں مہیلہ سے سمبند جو کامی نہیں عدی 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 بارے میں چرچہ کی گئی ان کو ان کے عدی عدی بارے میں بتائے گیا اور ان سے ان کو ندیس کیا گیا کہ آپ کے چہتری جہاں آپ کارے کرے مہیلہ بچوں کے ساتھ کسی پرکار گا پرہ ہو رہا ہو تو اس کے بارے پولیس کو سوچ نہ دے اور آٹھ مارچ کو سریمان مانی عسیم صاحب کے ساتھ تو بی سی پرستہ ہوئی تو اس مہدی صدی سنگ میں بھاگ لینے کے لئے تن موسیقی